اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت بلال کو وہاں سے چھوٹکارہ کیسے دیا وہ چیز سننے کے قابل ہے اس کا ذکر پچھلے عفتے بھی میں نے کیا تھا لیکن وہی تھا کہ میں وضاحت سے نہیں ذکر کر پا رہا تھا کہ حضرت بلال کو اللہ نے ان ظلم و ستم سے کیسے بچایا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے انہیں مال دیا تھا پیسہ بھی دیا تھا اور دل بھی دیا تھا یہ ہونا ضروری ہے کیونکہ خالی مال یا پیسے کا ہونا کابی نہیں ہے مال ہو پیسہ ہو اور دل ہو خرچ کرنے کا تب فائدہ ہے ورنہ تو وہ آدمی نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ دوسرے فائدہ اٹھاتے خود بھی ساری زندگی اکھٹا کر کر کے اکھر کر کے اکھر کر کے اکاؤنٹ بھر بھر کے تیجوریوں میں رکھ کے نوٹ گن گن کر کے ہر کچھ دن بعد نوٹ نکال کے دیکھتا ہے کہیں دیمک نہ لگ جائے کہیں ان میں سیلن نہ آجائے بچارک رکھتا رکھتا کرتا کرتا فنہ ہو جاتا ہے اب آتا ہے اولاد کا نمبر ابھی باپ کو قبر میں اتارے نہیں وہ کہہ رہے دو لاکھ میرے چار لاکھ میرے وہ لڑنا شروع ہو جاتے یہ توپی کے مستقل میں کبھی اس پر عرض کروں گا کہ ہمیں مال کے جمع کرنے کا اصول کیا رکھنا چاہیے شریعت نے اس کی بھی ہدایت دی ہمارا اور آپ کا بہت سارے امراض کا مراجش بس اکٹا کرتے رو اکٹا کرتے رو خرچ کچھ من کرو اس سے زیادہ بے وقوف آدمی دنیا میں کوئی نہیں جو خالی اکٹا کرنے پر لگائے خرچ کرنے کا نام نہیں لے گا کیا فردہ ہو گا اس کا کہتے اولاد کے کام آئے گا ابان یاد رکھیں ہمارے مزرگوں کا بڑا پیارا جملہ ہے آپ اپنی اولاد کو قابل بنا کر کے چلے جاؤ چاہیے جیم میں ہوں کے ایک روپیہ مت چھوڑو اللہ نے چاہا وہ اپنی قابلیت سے آپ سے بھی دو قدم آگے نکل جائیں گے اور اگر آپ نے اولاد کو نکمہ بنایا اولاد اگر نکمہ نکمہ سب کچھ نہیں ہوں گے باس میں تو پھر آپ چاہے عربوں کربوں روپے چھوڑ کے چلے جاؤ وہ عیاشی میں سب قدم کرنے گے اور کچھ دن بعد جو گھر ہے وہ بھی گری بھی رکھا وہ ملے گا اگر ان میں قابلیت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے یہ چھوڑینے سے کیونکہ جو آدمی جس کو فریم میں مل رہا ہے اسے کچھ قدر ہی نہیں ہوگی بیسے ہی کہ باپ نے کیسے کمایا تھا کیسے کیا کیا تھا اسے کچھ نہیں بتا ہوگا چنانچہ حدید ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا اپنے بہت بیکار سے جھوٹے کو ایک بہت شاندار شال سے ساف کر رہا تھا اور وہ شال جس سے وہ ساف کر رہا ہے وہ کئی سو روپے کی شال انہوں نے کہا بیٹا آپ یہ اتنا گھڑیا جوٹا اتنی قیمتی شال سے ساف کر رہا ہوا جائے گیا اس کا جواب سنے کہنے لگا یہ جوٹا میرے پیسے کا ہے شال باپ کی ہے جوٹا میرے پیسے کا ہے شال باپ کے پیسے کی ہے درد ہے ہی اسے تو جھوٹے کی حفاظت مقصود ہے کیونکہ بیس روپے اس نے محنت سے کما کے کمایا اسے اس کے ضائع کرنے میں تکلیف ہوگی اور جو پیسہ باپ سے آ رہا ہے وہ اس کے لئے کوئی احزیت نہیں رہتا اسے تو یہ لگتا ہے کیسے اسے خرچ کرو اور کہاں ہوگا وہ درد ہو تکلیف نہیں ہوگی بہرحال اس وقت ہمارے یہ ادوان نہیں ہے یہ زمین بات آئی ہے میں عرض یہاں پر یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کن میں کوئی ایسا زادہ ماللہ نہیں تھا جو اتنا بڑا کام کرے کہ ان سے وہ خریدے اور پھر حضرت بلال کو آزاد کردے ہے ہی نہیں کیسے کہ اللہ کا کرنا اسلام کی بنیادوں میں ایک نام آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ ہے وہ صحابی جتنا تھا اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا اس سے زیادہ جذبہ تھا اللہ نے جتنا دیا تھا اس سے بھی زیادہ خرچ کرنے کا جذبہ تھا جب حضرت ابو بکر نے زیادہ دیکھا کہ بلال پہ حد ہو گئی یہ ظلم تو ایک مرتبہ تشریف لے کر کے گئے اور کہاں اس کے مالک سے کہنے لگے کہ بھائی تو کیوں اتنا ظلم کر دے تیرا کیا فائدہ ہے ظلم کرنے سے اس نے کہا زیادہ رحم آ رہے تو خرید ہوئی نہیں میں تو قیمتاً بیش دوں گا اب حضرت ابو بکر کا معاملہ دیکھیں حضرت ابو بکر کے پاس ایک اپنا غلام تھا جو بہت ہی طاقتور اور زبردست تھا وہ غلام لے کر کے آئے اور کہاں یہ بلال تو اتنا زیادہ طاقتور ہے نہ اتنے مضبوط ہیں نہ اتنے زبردست ہیں کمزور سا بندہ ہے لے بھائی تو یہ طاقتور انڈر ٹی کر لے اور مجھے یہ بلال دے یہ رکھ تو موٹا تکڑ آدمی تجھے خدمت کیلئے چاہیے نا تو یہ رکھ اپنے پاس میں یہ سیر پاس صحیح رہے گا اور اس کے بدلے بلال مجھے دے دے اس نے کہا میرا تو مزار ہے یہ کمزور سا ہڈیوں کا ڈھانچا بدن میں گوش نہیں خدمت کی ہمت نہیں طاقت نہیں یہ کمزور سا غلام جا کر کے مجھے تو بڑا مضبوط سا مل رہے اس نے فوراں ڈیل فائنل کر لی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام کے بدلے حضرت بلال کو بدلا اور جب حضرت بلال ان کے پاس آئے آپ نے حضرت بلال کو آزاد فرما دیا یہاں پہنچ کر اس انداز میں اللہ نے حضرت بلال کو پھر راحت اور سکونتہ فرما سمجھ گئے آپ سارے کے سارے حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا ان کا ذرا یہ تصور میں رکھتے چلیے گا کہ اسلام کی بنیادیں پڑھ رہی ہیں اور وہیں سے اسلام کے لیے ان کی قربانیاں دے گئے ابھی اسلام کی بنیادیں پڑھ رہی ہیں اور حضرت ابو بکر بنیادوں ہی سے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دے رہے ہیں بندہ اس کو سوچ اور سمجھ نہیں سکتا اس انداز میں اللہ نے حضرت بلال کو آزاد فرما دی حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی بیٹھا کرتے تھے اپنے ساتھیوں میں تو اپنی پیٹ کو کھول کر کے دکایا کرتے تھے اور ان کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ جب اپنی پیٹ کو کھولتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ پیٹ میں ہمیں ان کے نشان نظر آیا کرتے تھے کہ جب ان کو زمینوں پہ پتھروں پہ لٹایا جاتا تو جو باڈی کے اندر ان کے پتھر دوب یا انگاری وہ لگتے اس کے نشان اور گڑھے حضرت بلال کی بیٹھ میں ہمیشہ کے لئے باقی رہ گئے یہ ہے وہ سید المعذرین حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی ان کی وہ قربانیاں اور اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں پھر کس طرح ابو بکر ستی کے ذریعے سے آزادی اتا کر گئے حضرت بلال کا جو ذکر آیا ہے ان کے بارے میں ذرا سا تعرف سن لی گیا حضرت بلال کا حضرت بلال وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت فرمائی ہر جنگ میں حضرت بلال نبی کے ساتھ رہے بدر اسلام کا پہلا مقابلہ تھا جنگ بدر وہ آئے گا انشاءاللہ اس کی میں تفصیل سناوں گا بعد میں پہلا مقابلہ اسلام اور قفر کا جنگ بدر وہاں سے حضرت بلال نبی کے ساتھ ہیں اور سائن کے بارے میں روایات میں ہیں وَشَهِدَ الْمَشَاهِدَكُلِّهَا کے حضور کے ساتھ ہر جنگ میں اور ہر میدان میں ساتھ لڑے یہ ان کی قربت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ میں ادھر پھر حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور بلال ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے انتقال ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عن ظاہر سے بات ہے اب جو شخص ساری زندگی نبی کے ساتھ رہا ہو اور ساری زندگی اس نے نبی کی زیارت کی ہو اور ساری زندگی نبی کا موزن رہا ہو ظاہر سے بات ہے جب نبی کا انتقال ہو گیا تو اب ان کے لیے وہاں رہنا کتنا مشکل گاب ہو گیا کتنا مشکل مرالہ تھا حضرت بلال سے وہاں پہ رکا نہیں گیا حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے سکن دمشق بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حضور کے انتقال کے بعد دمشق میں جا کے رہنے لگے چھوڑ دیا مدینہ اور مدینہ سے رخصت ہو گئے اور دمشق چلے گئے اور وہاں پہ جا کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رہنا شروع کر دی اب وہاں پہ حضرت بلال نے زندگی گزاری اور وہاں پہ انہوں نے رہنا شروع کر رکھا ادھر حضرت ابو بکر کا دور آیا حضور کے بعد وہ ختم ہو گیا پھر حضرت عمر کا آیا حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ ملک شام کا سفر فرمایا اور وہی پھر یہ دمشق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سفر کرتے ہوئے پہنچے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد جب انہیں پتہ لگا کہ جس جگہ ہم لوگ ہیں وہی پر قریب میں بلال رہتے جس جگہ یہ لشکر پہنچا ہے اس کے قریب بھی بلال رہتے تو سارے جو مسلمان تھے حضرت عمر کے پاس میں انہوں نے کہا کہ خلیفت رسول اللہ حضرت عمر سے کہا کہ آپ بلال کو حکم دیجئے اور بلوائیے کیوں بلوائیے ہو بھائیں کیا گام ہے بلال کا کہہ کہ آپ انہیں بلوائیے اور آپ انہیں حکم دیجئے کہ ایک مرتبہ آزان سنا حضرت عمر کے ساتھ میں وہاں گئے ہیں اور وہاں پر جا کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ قریب میں رہتے ہیں حضرت عمر سے درخواست ہی ہے کہ آپ انہیں بلائیے اور بلا کے آزان دلوا دیجئے ہم حضور کے زمانی کی یادیں تازہ کرنا چاہتے ہیں وہ رج بز گئیں دیں نا یادیں ساری بلال کی وہ آباد ہوتی تھی اشہد انہ محمد رسول اللہ اور سامنے صحابہ کے نبی کا چہرہ ہوتا تھا کہتا خوشنوہ منظر ہوتا ہو ہمیشہ وہ آباد اور وہ چہرہ آباد اور چہرہ صحابہ کے سامنے تھا ادھر بلال محمد الرسول اللہ کہتے تھے ادھر محمد الرسول اللہ سامنے ہوتے تھے صحابہ کے ذینوں میں تو وہ انداز چھایا ہوا تھا یا امیر المومنین بلوائیے ہم بلال کی آزان انہیں مردبات سننا چاہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے حکم دلوایا بلال حاضر ہوئے کہا کہ بلال ایک مرتبہ آزان دے آزان دے اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر سے بات ہے حضرت عمر خلیفہ رسول اللہ وہ کہہ رہے تو منہ کرنے کا مطلب نہیں مندہ حضرت بلال نے آزان دینی شروع فرما دی فَأَزَّنَ بِلَالِ حضرت بلال نے آزان شروع فرمائی صحابہ کہتے فَلَمْ يُوْرَ يَوْمَنْ كَانَ أَكْسَرَ بَاكِهَن مِنْ يَوْمَ اِذِكَ ادھر حضرت بلال کھڑے ہوئے اور انہوں نے آزان دینی شروع کی ادھر جتنے صحابہ تھے ہر ایک کی آنکھوں میں آنسوں جاری ہوگا ہر صحابی رونے لگا ادھر بلال کی زبان سے نکلا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ کی آنکھوں سے آنسوں کیوں نکلیں ذکرہ منہم لنبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کی آزان سنتے ہیں صحابہ کو نبی کا چہرہ یاد ہے پھر بے چین ہوگئے سارے کے سارے صحابہ یہ انداز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور حضور علیہ السلام کے اتنے قریبی موزن مانے جاتے تھے صحابہ نے اس مقام پہ ان کی آزان کی سعادت حاصل کرو گئے یہ قصہ تو ہو گیا ہونے کے بعد بلال وہی رکے ہوئے ایک رات لیتے ہیں اب جو غاب دیکھا جی غاب حضرت بلال حضرت بلال رات میں سونے کیلئے لیتے ہیں غاب دیکھتے ہیں کیا غاب آتا ہے حضرت بلال نے رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی منامی خواب میں حضور تشریف لگ حضرت بلال بلال مدینہ چھوڑ کے دمش چلے گئے وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں عمر کے ساتھیوں کو تو وہیں آزان سنا دی لیکن ایک رات حضور پھر بعد میں خواب میں تشریف لیا اور لانے کے بعد میں حضور نے کتنا پیارا جملہ فرمایا حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مَا حَذِهِ الْجَفْوَةُ یا بلال بلال یہ کیسی بے وفائی ہے حضور علیہ السلام کا جملہ بلال یہ کیسی بے وفائی ہے یا رسول اللہ کیا بے وفائی کیا تمہارا دل نہیں کرتا ہم سے ملاقات کرنے کا ہماری زیارت کیلئے بھی نہیں آتے کبھی دو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے ہو اور ہماری زیارت کیلئے بھی کبھی مدینہ نہیں آتے بلال کیسی بے وفائی کر رہے ہو بس اتنا خواب دیکھا ہے حضرت بلال کی آنکھ کھولی ہے اٹھ کر کے بیٹھے بے چین ہے طبیعہ دب ظاہر سے بات ہے جس کو حضور یہ جملہ کہہ دیں کہ بھائی ہماری زیارت کیلئے کیوں نہیں آتے وہ تو اپنا سب کچھ ختم کر کے بھاگنے کو تیار ہو جائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نوٹ کر کے بیٹھے ہیں خواب میں مدنی آقا کی زیارت ہو چکی ہے اور حضور کہہ چکے بلال یہ بے وفائی صحیح نہیں ہے آقا کے ملاقات کرو اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کے لئے نکلتے ہیں اور سوار ہو کر کے روانہ ہو جاتے ہیں اور مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں اور سواری حصہ اتر کے سیدھ نبی کی قبر پہ اور قبر پہ جانی کے بعد اللہ کے نبی کی قبر پہ گئے ہیں اور پھر جانی کے بعد بے انتہار رونا شروع فرما دیا اور اپنے سر کو ماتے کو زمین پہ رگڑنا شروع کر دیا یعنی بیچہنی ایسی تھی کہ کسی طرح اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے وہ ساری چیزیں یاد آ رہے ہوں گی کہ یہی پر حضور بیٹھتے تھے وہی تو کمرہ تھا جہاں نبی کی قبر بنی ہوئی ہے وہی میرے نبی کا حجرت آئیشہ کے ساتھ وہی رہا گرتے تھے کیسا دماغ میں وہ مندر گھوم رہا ہوگا حضرت بلال رو رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی قبر پہ تشریف فرمائے وَيُمَرْرِهُ وَجْهُ عَلَيْهِ اپنے چہرے کو زمین پہ مل رہے یاد اللہ یہ کیا کیفیت ہے کیا ہو گیا اور اسی کیفیت میں وہی موجود ہے اسی دوران فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيِّنُ پیچھے سے حضرت حسن اور حسیند شریف لے کر گیا گئے حضرت بلال وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیچہنی کا حال ہے مدینہ میں تو آتے ہی خبر اڑ گئی کہ بلال آئے ہیں بلال آئے ہیں حسن اور حسین کو بھی پتہ لگا وہ بھی بھاگے ہوئے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا ہے بچپن میں کہ نبی کو کیسی محبت ہے بلال سے وہ بھی بھاگے ہوئے آئے ہیں کم عمر ہیں قریب آئے ہیں اور آنی کے بعد میں حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے فَجْعَلَ يَزُمُّهُمَا ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور چومنا شروع فرما دیا اب حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں ان کی دیاں خود سے آسو جاری ہیں اور بلال بھی رو رہے ہیں سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رو رہے ہیں اور یاد اگر کسی کو آ رہی ہے تو صرف سب کو حضور کی یاد آ رہی ہے ہر شخص بے چہدے حسن اور حسین کو اپنے نانا یاد آ رہے ہیں بلال کو دیکھ کر کے بلال کے ساتھ میں نانا کا کیا تعلق تھا اور بلال کو حسن اور حسین کو جب دیکھ رہے ہیں انہیں حضور یاد آ رہے ہیں کہ یہ میرے نبی کے نواس ہیں نبی ان کو کاندوں پہ لے لے کر کے گھمایا کرتے تھے نمازیں ان کو اپنے کاندوں پہ پٹا کے پڑا کرتے تھے وہ سارے منظر صاحب نے چل رہے ہیں اس کے بعد حضرت حسن اور حسین نے جو درخواست کی ہے یا بلال بڑی درجے کی کتاب ہے اس میں یہ روایت نقل کر رہے ہیں حسن اور حسین نے کہا یا بلال نشتہی ان نسمع ازانکا بلال کیا درخواست ہے آپ سے کیا درخواست ہے کہ آپ اپنی ازان آج مسجد نبوی میں سنا دیجئے آپ مسجد نبوی میں ازان دے کر کے سنا دیجئے اب بلال کو پتا تھا کہ جس وقت میں وہ مسجد نبوی میں ازان دینے کے لئے کھڑے ہو گئے ان کی کیا کیفیت ہونے والی جانتے تھے ہو گئے اور آپ یقین جانے اگر کوئی اور کہتا تو شاید قبول بھی نہ کر دے لیکن نبی کے نوازے کہہ رہے ہیں کہ بلال ایک ازان سنا دیجئے نبی جیسے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے حضرت بلال سے منہ نہیں کیا گیا فعل السطعی حضرت بلال چڑھ گئے جس جگہ سے ازان دی جاتی وہاں تشریف لے کر کے چلے گئے اور وہاں پہ جانی کے بعد جب کھڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر یہ وہی مسجد نبوی ہے جہاں بلال کی ازان اٹھی تھی اور نبی اس کی ازان پہ پھر ہجرے سے باہر تشریف لاتے تھے آج حضرت بلال حضور کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ چڑھے ہیں وہاں پہ اور کھڑے ہو کر کے جب پہلی بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے ارتجت المدینہ سارا مدینہ کانب گیا لرزوڑا سارا مدینہ لرزوڑا اس کے بعد بلال نے آگے کے کلمات اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ محدثین نقل فرماتے ہیں کہ جب اس جملے پہ حضرت بلال پہنچے خرجت العواقب من خدورہنہ جو عورت پردوں کے اندر گھروں کے اندر تھی ان سے رہا نہیں گیا ان کے کانوں میں جب حضرت بلال کی آزان کی آواز گئی وہ اندر سے پردوں سے باہر نکل کر آگئی انہیں سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ کیا واقعی رسول اللہ بھی تشریف لا جو گئی یہ وہی آزان ہے یہ وہی دور ہے یہ وہی حالات ہے جو اللہ کے نبی کے سامنے پیش آتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے کی جو کیفیت ہوتی تھی حضور کے سامنے کا جو زمانہ ہوتا تھا سارا مدینہ کان پر آئے اور حضرت بلال نے کسی طرح اپنی آزان کو مکمل فرمائے یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا عمل وہاں پر کیا اور آزان دی صحابہ نے ایک بات نقل فرمائی فما رویہ اکثر باقیان بعد رسول اللہ حضور کے انتقال کے بعد مدینہ میں اتنا زیادہ رونے کا محول کبھی نہیں بنا تھا جتنا اس دن آزان بلال کو سنگے بنا ہر شخص بے چیندہ اور ہر شخص کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی یہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنہیں میرے نبی سے ایک قربت حاصل ہے اس بلال نے قربانیاں بھی کسی درجے بھی دیئے واقعی یہ شخص معمولی نہیں ہے یہ ہم سب کے سرو کے تاج ہیں حضرت بلال عبشی رنگ کے کالے گورے پیلے ہونے سے فرق نہیں پڑتا ہم ساری دنیا کے بزرگوں کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیں اور ایک پلڑے کے اندر بلال عبشی کے بدن کا ایک حصہ رکھ دیا جائے ہم قسم تھا کر کے کہتے ہیں ساری دنیا کے بزرگ ملے بھی بلال عبشی کا مقاکلہ نہیں کر سکتے ہیں یہ اللہ نے انہیں مقامتا فرمایا اللہ کے یہاں جس کا مرتبہ جس کا درجہ جس کا اہدہ جس کی بھی جو چیز سے ہوتی ہے وہ نبی کے ساتھ قربت پر ہے نبی سے محبت پہ ہے تعلق پہ ہے کہیں کا رہنے والا ہو کہیں سے اس کا تعلق ہو کیسے ہی ڈیزائن کا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا نبی کے سب سے دادا قریب ہو جو جتنا زیادہ نبی کا دیوانہ ہو آج چودہ سو سال گزر گئے کتنے عربوں کھربوں پتی دنیا میں گزرے ہیں آج تک دنیا نام بھی نہیں جانتی ان کا لیکن بلالِ عبشی جس کی جیم میں ایک درہم اور دینار نہیں ہے آج بھی ہم چودہ سو سال کے بعد اسے اپنے سر کا تاج سمجھتے اور ان کی محبت کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہ ہے وہ دین کی برکت جو اللہ دین سے عطا فرما یہ دنیا سے نہیں ملا کرتی یہ دنیا کے سلسلے دنیا کی جاہو جلال دنیا کے مقام اور کے مرتبے کچھ بھی نہیں کچھ دلا سکتے اگر زندگی میں نام کسی کا باقی رہے گا تو وہ ان خوبیوں کی وجہ سے باقی رہے گا ورنہ پیسے والے ایک سے آئے اور چلے گئے کسی کو نہیں پتا کون تھا اور کہاں تھا آج ان کے معاملات دیکھیں کہ کس قدر غربت میں زندگی گزاری لیکن آپ سوچیں کہ ہمارے دنوں میں محبت کس درجے کی موجود اللہ ہم لوگوں کو ان مقدس صحابہ کا ساتھ جنت میں نصیب فرمائے کتنی پیاری مجلس ہوگی جہاں ہم لوگ حضرت بلال سے بھی ملے گے انشاءاللہ جنت ملاقات ہوگی وہاں پہ کہیں گے کہ ذرا بھی مرتبہ ہوا ادان دے کر کے سنا دو ہم نے تو نبی کا دور نہیں دے گا نبی کا زمانہ نہیں دے گا جنت میں سن لیں گے انشاءاللہ اللہ بس وہاں پہ ہم سب کو پہنچا دے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے ایک مرتبہ نمازِ وجر دعا فرمائے نمازِ وجر سے بارے ہوئے اور صحابہ کی طرف روح کر کے بیٹھ گئے اللہ کے نبی کا معمول تھا آپ کچھ وقت صحابہ سے بات چیت فرماتے آپ نے فرمایا بلال سے بلال مجھے وہ عمل بتاؤ جو تمہیں اللہ کے یہاں جس عمل کے سب سے زیادہ امید ہو یعنی تم جتنے عامال کرتے ہو کس عمل کے اوپر اللہ کے یہاں تمہیں اپنی سب سے زیادہ امید ہے کہ اللہ مجھے اس عمل کی وجہ سے معاف کر دے گا کوئی ایک عمل ایسا بتاؤ اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے فرمایا کیوں بتاؤں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے حضور نے فرمایا انی سمیعت غشفت نعلیکا بین یدی فی الجنہ حضور نے فرمایا کہ بلال رات میں نے خواب کے اندر جنت کی سیر کری ہے جب میں جنت کی سیر پیتا تو تمہارے قدموں کی آواز میں نے اپنے آگے سنی میری سے آگے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی تھی بلال تمہیں اللہ نے اتنا اوچھا مقام دیا کوئی عمل بتاؤ جس کی وجہ سے اللہ تمہیں اتنا اوچھا درجاتا فرما کیا ایسا عمل ہے تمہاری زندگی کے اندر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ویسے تو کچھ نہیں ہے لیکن ہاں ایک کام ہے جو میں بڑی حضرت بلال کا یہ معمول تھا تحیت الوزو کہے تحیت المزد کہے ازان اور نماز کے درمیان دو رکعت پڑھنے کا معمول تھا فرمایا حضور یہ چھوٹا سا عمل ہے اور آگے فرمایا کہ ایک دوسرا کام اور کرتا ہوں کیا فرمایا وَمَا أَصَوْبَنِي عَدَسٌ إِلَّا تَوَضَّعَتُ جب بھی میری حضور ٹوٹتی ہے تو حضور ٹوٹنے کے بعد یعنی کہ ابھی حضور ٹوٹ گئی نماز میں تو ایک گھنٹہ ہے جب حضور کروں گا حضرت بلال نے فرمایا کہ جب بھی میری حضور ٹوٹتی ہے میں فوراں حضور کر لیتا ہوں اور دو رکعت نماز ادھا کر نماز جائے جب ہو فرض جائے جب پڑھا جائے لیکن ہمیشہ باب حضور رہنے کا اعتمام کرتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی ایمان بلال جو میرے آگے تمہارے قدموں کی آواز آئی تمہارے ان دونوں عمل کی وجہ سے تھی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے حضرت بلال کا درجہ حضور سے زیادہ ہو گیا نہیں درجہ زیادہ نہیں ہوا بھائی آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوں اور کوئی بندہ آگے اس کو چلا رہا ہو تو چلانے والا آگے ہوگا لیکن مرتبہ کس کا زیادہ بلند ہوگا جو گھوڑے پہ بیٹھے تو حضرت بلال یقینا اس سے حضرت بلال کی بہت بڑی فضیلت سمجھ میں آئی لیکن یہ دو کا نکانہ کہ حضور سے بھی آگے ہیں یہ ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مرتبہ اپنی جگہ لیکن سمجھ میں آیا کہ بلال کا مقام بھی بڑھا ہو جاؤ تو یہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی اول من ازنا بلال حضرت بلال کی بڑی بنیاد خصوصی ہے اسلام کے اندر جو سب سے پہلی ازان دی گئی اسلام میں جو سب سے پہلی ازان دی گئی وہ ازان دینے والے بھی حضرت بلال اسلام کی پہلی ازان آج تک جتنے موزن اب ازان دیں گے یہ سب ایک طرح سے سلسلے میں ہیں شاگر نے کس کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اول من ازنا فی الاسلام بلال اور یہ ازان آئی کیسے ہے نماز تو پہلے آگئی تھی ازان بہت بعد میں آئی ہے اس کا بھی بڑا دلچس واقعہ ہے انشاءاللہ سیرت میں جب ہم آگے بڑھیں گے آئے گا کہ یہ ازان آسمان سے آئی کیسے تھی فیلان یہ بتا رہو کہ سب سے پہلے اسلام میں جس نے ازان دی ہے اول مؤزن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کی یہ خصوصیات ہیں اور ایک حدیث میں میرے نمی نے فرمایا اللہ اکبر اس حدیث کو پڑھ کر کے اتنی حیرت ہوئی ہے کہ اللہ نے ان حضرات کو کیسا مقامتہ فرمائے حضور کے الفاظ سنیے اللہ کے نبی نے فرمایا اشتا قتل جنت الى سلاس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کو تین آدمیوں کی بڑی چاہت ہے حضور فرمائی کہ جنت انتظار میں ہے تین بندوں کے اللہ اکبر مطلب آپ سوچو ایک لمحے کو کہ ان کا درجہ کہاں پہنچ گئے میں اور آپ تو محنت میں لگے پڑے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں حضور نے کہا تین بندے ایسے کہ جنت محنت میں کہ یہ کسی طرح میرے اندر آجائے اشتا قتل جنت الى سلاس اللہ کے نبی نے فرمایا تین بندوں کے انتظار میں ہے جنت کے کب یہ ملیں گے مجھے کب ملیں گے نمبر ایک حضرت علی نمبر دو حضرت عمار اور نمبر دین حضرت بلال حضور نے فرمایا علی عمار اور بلال جنت انتظار میں ہے کہ اللہ جلدی سے علی اور عمار اور بلال وہ نئے اعترداد داخل گناہ اشتا قتل جنت الى سلاس یہ ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عن ان کا پورا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ زندگی کا رکھ دیا ہے ان کی محنت مجاہنے پچھلے عفتے سنیں یہ آزاد کیسے ہوئے ان سے وہ آج آپ نے سن لیا تفصیل سے ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں انتقال نبی کے بعد کیا مرحلیں ان کے ذات پیش آئے وہ بتا دیا اور جنت ان کے انتظار میں ہے یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا اور بہرحال پھر حضرت بلال کا انتقال ہوا ہے ان کے انتقال کا جو سن ہے وہ سن بیس یا اکیس ہی گری ہے ٹوانٹی یا ٹوانٹی ون ہی جری سن کے اعتبار سے اس میں حضرت بلال یونیا سے رخصت ہوئے ہیں یہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے ہیں سمجھے ہیں سمجھے ہیں اب بیس یا اکیس ہی گری کا مطلب اس وقت چودہ سو تینتالیس چل رہے ہیں ون فور فور تری اس سے پیچھے اگر آپ جاؤ جاؤ بنکل پیچھے جاتے رہو تو جب جا کے سن بیس آئے گا ٹوانٹی صرف جب سن بیس آئے گا یا اکیس اس میں حضرت بلال کا انتخاب ہو رہے ہیں یہ پورے میں نے ان کی زندگی کے حالات اور نقشے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہمیں ان صحابہ کا ذکر کیوں کرتے ہم ان صحابہ کو یا کیوں کرتے صحابہ کا ہم ذکر کریں یا نہ کریں ان کا مرتبہ بہت اونچائے ہم اس لئے ذکر کرتے تاکہ ہم ان کا نام اگر لیں گے ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں ہم بھی معروب کریں اس لئے ان کا ذکر کر دیں کیونکہ بلال کی مشتاغ جنت ہے جنت انتظار میں ہے حضرت بلال کے تو محبت ہمیں ہوگی ہمیں حضرت بلال سے محبت ہوگی تو اللہ نے چاہا اٹھا کر کہ ان کی جوتیوں میں بھی اگر ڈال دیا گیا تو میرا اور آپ کا بیڑا پار دو تو یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ